مسیحی برطانیہ میں رمضان سینئر صحافی شفی نکی جامعی لکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی برطانیہ میں رمضان مبارک کے نام پر تمام بڑے سپرسٹوز میں رمضان پیکجز کی دھوم ہے عید مبارک کی پرکشش جنڈیوں رنگ برنگے ریبنز تلے یہاں سے وہاں تک کتار اندر کتار دو رو یا شلفوں میں سپیشل پیکجز کی بھی برمار ہے کہ جن میں اوپر تلے دھنگ سے لگی وہ تمام اشیاء خرد و نوش موجود ہیں جو رمضان میں بکسرت استعمال ہوتی ہیں اہم بات ان تمام چیزوں کی بکسرت موجود کی نہیں بلکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں کم سے کم پندرہ سے لے کر پینتیس فیصد تک کٹوٹی کر دی گئی ہے بلکہ جتنا بڑا پیکج اسی اعتبار سے مزید اور بھی کٹوٹی سعودی، کتری، خلیجی، مصری اور اردنی خجوریں دیکھیں جن کی گھٹیاں نکال دی گئیں تھیں اور بڑا سا پلاسٹیک کا کانٹہ اوپر رکھ کر نفاست کے ساتھ ائر ٹائٹ پیک کی گئی تھی کہ جس میں خجور کی قدرتی نمی لوچ اور تازگی تک برقرار رہے چنے کی دار اور سفید قابلی چنوں کا ایرانی، افغانی اور پاکستانی ائر ٹائٹ پیک میں بند بیسن دیکھا اور انہیں شلفوں میں پاورڈر کی مانن پیسی ہوئی مونگ اور ماش کی دال دیکھی سائیڈ میں رکھے وہ پرچے بھی دیکھے کہ جن میں دہی بلے بنانے سے لے کر سموسوں اور تلی ہوئی دیگر چیزیں تیار کرنے کی ترقیبیں اردو، ہندی، عربی اور انگریزی میں تحریر تھی سنڈی اچھی انٹی کے گس آنے کا تو ثوالی نہیں پیکٹ میں بند خوشک میو یعنی ڈرائی فلورس کی رونک بہت انوکھی لگی یعنی کاغذی بادام، چھلے ہوئے اخروٹ، بنے ہوئے نمکین پیستے، چلغوزے، لال اور پیلی خوبانیاں، بغیر گھٹلیوں والے ہرے اور گہرے، کتھے یالوچے، انجیر، تراشیدہ کیلے، آم، ناشپاتے اور ہرے زرد اور لال سیبوں کے پیکٹس بھی موجود تھے انہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا وہ اس خوشک حالت میں ان پھلوں کے استعمال کے طبی فوائد کی تفصیلات والا ریٹریچر تھا جس میں مصر، ایران، پاکستان و بھارت سمیت جنوبی ایشیا، مشرق بائید اور افریقہ وغیرہ میں گھریلو علاج کے لیے ان خوشک میو سے تیار شدہ وہ طبی نسخے اور انتہائی معلوماتی پمپلٹس ہے جن کو محض پڑھ کر طبی یونانی، مصری اور طبی ایرانی میں پی ایش ڈی کی جا سکتی ہے یہ بھی وہاں مطالقہ شیلف میں رکھے ہوئے تھے جن میں سے بعض پمپلٹس اور کتاب چھے تو میں دیجی گتالے کے لیے بھی اٹھا لائیا انہاج کے سیکشن میں پاکستانی باسمتی چاول، کرنل، شاہین، اسکری برینٹ، گنی، ٹوٹی، لونگ، گرین، ٹنکل بین وغیرہ کے دو سے پانچ اور دس کلو تک کے مضبوط تھیلوں کے امبار لگے دیکھیں یہی حال آٹے سفید، چینی گول اور رمضانی مشروبات کا تھا جن کے نرخوں میں تیس فیصد تک کی حقیقتن کٹوتی کی گئی تھی اور دنی تیل میں ویجیٹیبل آئل، سنفلاور، سیسمی سیڈ، ناریال، زیتون اور سرسو کے تیل سمیت خالص گھی کے فوجی ناموں والے سمیت مختلف برینڈز بھی ملے اور یہی حال آوال دودھ، دہی، گھی اور مکھن بغیرہ کا تھا ان پر سیل بائی ڈیٹ واضح طور پر دش دیکھی یعنی یہ چیز کب سے کب تک تاز کی برقرار رکھتے ہوئے فروخت کی جا سکتی اور کب اسے لازمان مفت دی جائے یا تلف کر دی جائے واضح طور پر یہ بھی لکھا دیکھا کہ فلان چیز کہاں کی تیار کرد ہے اور اس میں حلال و حرام کا کس قدر خیال رکھا گیا اور اس کی بقاعدہ سنت کی صدارے نے فرام کی ہے گوشت کی سیکشن میں جس چیز میں میری خصوصی دلچسپی تھی وہ یہ کہ یہاں زبا شدہ گوشت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کس درجہ حرارت میں سامنے ڈسپلی ریک میں رکھا جاتا ہے اور رات میں اسی گوشت کو فریج میں کب کیسے اور کتنی عرصے تک رکھا جاتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے اس سیکشن میں بڑی اور درمیانے سائز کی مچھلیاں برف کی بڑی بڑی ڈلیوں پر سجی ہوئی تھی جنہیں حسب طلب پورشن کاٹ کر فروخت کیا جا رہا تھا تمبی اور بکرے کا گوشت پہلے سے کٹے ہوئے چانپ، ہدلہ، کتیب، سینے یا ران کی کا ہڈی اور بغیر ہڈی والا گوشت اس طرح سے چربی، چکنائی اور پردے یا چیچڑے والے قیمے اور بغیر چربی، چکنائی اور بغیر پردے والے روخے قیمے کی الگ الگ ٹریز لگی ہوئی تھی ان پر ان کے دام واضح طور پر لکھے نظر آئے، ہر ریک میں ڈیلگو یعنی جرافیم کش، فلورسینٹ لائٹس اور تھرمومیٹر بھی لگے ہوئے تھے گویا ایسا صاحب ستھرہ گوشت کے ویجیٹیرین بھی موں میں پانی بھرے، ان اکیوں سے دیکھے اور سوچے کہ کاش میں ویجی نہ ہوتا مسیح ریاضت برطانیہ میں پارلیمانی نشیستوں کی تقدیر و نتائج بدل کر رکھ دینے والی محسر مسلم آبادی والے بڑے شہروں میں رمضان پیکیجز کے بارے میں لکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، مثلا رمضان ریڈیو کے متعدد خصوصی لیسنس اور دسمیل کے علاقے میں لائیو تراوی سمیت خصوصی نشریات وغیر اور پاکستان میں خاص کر رمضان میں قیمتوں پر کیسی آگ برس رہی ہے اور کیوں برس رہی ہے اور کون کون بیجا زخیر اندوزی سے حرام خوری کر رہا ہے اور برطانیہ کے رمضان پیکیجز کے ساتھ موازنہ میری کوشش ہوگی کہ دو ہفتوں بعد کرو لیکن فیل وقت یہاں ہیترو ائرپورٹ کے پاس آنسلو کے علاقے میں قائم فری اوپن کچن کا تجکرہ ضروری سمجھتا ہوں آٹھ دیسمر 2018 میں اپنے آغاز سے لے کر اب تک بلا ناغہ روزانہ بارہ بجے سے دو پہر دو بجے تک اور شام چھ بجے سے رات آٹھ بجے تک مفت گرم کھانا اور مشروبات فرام کرتا ہے جسے کتار باندھ کر حاصل کرنے والوں میں رنگ و نسل مذہب و مسلک سے کوئی فرق نہیں پڑتا سینکنوں کی تعداد میں غریب و نادار بے گھر اور کم آمدنی والے صدقے جاریے سے فیضیاب ہوتے ہیں ہر ہفتے پانچ سو مرتبہ روزانہ گرم کھانا میٹ ویجی ٹیبل نان یا پاستہ فرام کرنے والی سوپن کچن کے خالق چودری ایفان شاید کی اس فلائی انقلاب کا ذکر خیر لوکل پانسلرز اراکان اراکین پارلیمان اور مقامی مفاجد کے توجہ سے برطانوی پارلیمان میں بھی پہنچا ہے اس ون مین آرمی نے دیگر فلائیداروں اور تنظیموں کے بھی مہمیز لگائی ہیں لوگوں کی جانب سے بھی اتیاط فرام کرنے میں کمی نہیں ہے اور فیملیز کے لئے سپیشل ایویٹس کے اعتمام کرتے رہنے کے سبب بھی بچے اپنے کلونے اٹھانے اور والدین خردنی اشیاء اور مشروبات تھیلے بھر بھر کر لے جاتے دکھائی دیتے ہیں ان کے چہروں پر تمانیت کا اظہار اور ایک عجیب سی مسکرات ہوتی ہے لگتا ہے محبت اور انسانی اخوت کا ایک زمزمہ ہے جو لگتار بہ رہا ہے اور جانے کتنے ہی غریب خاندان ہے جو فیضیاب ہو رہے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں